خطاب دوں گا ملک عزیز کے نامور خطیب جناب حضرت مولانا محمد عالم تارک کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص ولولہ انگیز انداز میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے متعلق خطاب فرمائیں تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد عالم تارک استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاشتار ختم نبوت شہدائی ختم نبوت شہدائی ناموس صحابہ حضرت مولانا محمد عالم تارک الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يذلل فلا هادي لہ ونشہد ون لا الہ اللہ وحده لا شريک لہ ونشہد ون سیدنا ومولانا محمد عبدوه ورسولوه اللہم سل على سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابی وعلماء والشہدائی والسلحائی امتہی اجمعی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین الى آخر الآیہ قال رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم سیکون بعدي ثلاثون اللہ تعالی علیہ وسلم سیکونہ کذابون دجالون کلہم یزعمون انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام آمنت باللہ و بآیات سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی الحمد للہ اللہ لزی حدانا لہذا وما کننا وما کننا لنہ تدیل اولا ان حدان اللہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسالوں تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں حکمرانوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں انتہائی قابل احترام علماء کرام شیوخِ عزام عزیز طلابہ دور دراز قرب و جوار سے تشریف لانے والے شمعِ رسالت کے پروانوں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں غیور سنی مسلمانوں میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس پرفتن اور مادی دور میں عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت کے زیر احتمام خالصتاً مذہبی دینی اصلاحی تقریب کانفرنس جس کے کوئی مادی سیاسی عزائم نہیں ہے جمعہ کے بابرکت دن میں ہم مذہبی جوش مذہبی غیرت اور مذہبی ولولے کے ساتھ اس دینی اصلاحی دینی اصلاحی مذہبی کانفرنس میں شریک ہیں اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے اس بات پر مسررت خوشی راہت فرحت اور فخر ہے کہ سکیج پر ہمارے اکابر علمی روحانی بڑی شخصیات تشریف فرما ہے ان اکابرین کی سرپرستی میں قیادت میں ہم مذہبی جوش ولولے کے ساتھ اپنے ایمان عقید نظریے کی حفاظت کا سفر کر رہے میں دل کی گہرائیوں سے ان غیرت مند مسلمانوں کو طلبائے کرام کو علمائے کرام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو اس مذہبی دینی کانفرنس کے لیے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان حضرات کی قابشوں کو قبول فرمائے بہت سارے معروف و مشہود حضرات آپ حضرات سے مخاطب ہونے والے ہیں سہی بات یہ ہے کہ میں کوئی خطیب وائز ہوں نہیں حادثاتی طور پر ایک نسبت کی برکت سے میں خطابت کے میدان میں آگیا ہوں اور مولانا اللہ وسائع صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھیں ان کے علم عمر عمل میں برکتیں عطا فرمائیں ان کا حکم ہوتا ہے اور بڑے ہی مخصوص انداز میں تمہیں حاضر ہو جاتا ہوں آپ حضرات نے دانشوروں کا قانون دانوں کا خطیب حضرات کا علماء کا بیان سنا ہے وہ سارے مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں میں معذرت کے ساتھ علماء کو دانشور بڑے حضرات کو چھوڑ کر صرف عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ایک بنیادی اور ضروری بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک بات کو اچھالا جا رہا ہے مخصوص طرز سے کیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو اب حل ہو گیا اور باتیں کرنے کے انداز اپنے ہیں کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ دیکھو نبوت ختم ہو گئی چندہ ختم نہیں ہو رہا تو ایک کام ہو گیا ایک بات ہو گئی تو اب بس کر دینا چاہیے اور کسی وقت میں یہ اشکال مجھے بھی تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس عنوان پر میرے سینے کو کھولا ہے مجھے شرح صدر ہوا ہے تو میں آپ بھائیوں کے سینے کو بھی کھولنا چاہتا ہوں ہمارے دین ہمارے مذہب ہمارے عقیدے ہمارے نظریے کا بنیادی مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے احکام کا وحی کا سلسلہ شروع ہوا اللہ کی وحی اللہ کے احکام سارے پاکیزہ ہیں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس محبت عظمت کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ بہدہو لا شریک کی طرف سے اترنے والا وحی کا ایک لفظ ایک طرف وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ اترا ہو حضرت نو علیہ السلام پہ اترا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پہ اترا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہو اللہ بہدہو لا شریک کی طرف سے وحی کا اترنے والا ایک لفظ جو انبیاء کرام پہ اتارا گیا اس وحی کا ایک ایک لفظ اتنی عظمتوں رفعتوں کا مالک ہے کہ پوری دنیا اور اس کے خزانے ایک طرف ہوں وحی کا ایک لفظ دوسری طرف ہو تو پوری دنیا اور اس کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی شریعت دین مذہب اور باقی انبیاء کرام پہ اترنے والی وحی میں ایک بنیادی فرق کبھی کسی نبی پہ وحی اتارتے ہوئے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخری ہے یہ امتیاز یہ خصوصیت یہ اعزاز یہ فخر یہ عزت یہ مرتبہ یہ مقام صرف اور صرف ہمارے آقا ہمارے مولا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو حاصل ہے کہ اس وحی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ وحی آخری وحی ہے اب کوئی وحی نہیں آئے ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک آیت جو آپ مسلمانوں کی کتاب میں ہے آپ کے نبی کی وحی میں ہے اگر وہ آیت ہمارے نبی کی وحی میں ہوتی تو ہم جشن مناتے فرمایا کون